یہ سلسلہ جاری رہا ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے من قبل الفتح مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کا زمانہ جو تھا سات سال کا وہ بڑی ہی آزمائشوں کا زمانہ تھا اس میں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے اس میں شبہ نہیں علائے کا آزم و درجہ تھا ان کے مدارش خدا کے ہاں بڑے بلان تھا یہاں بھی یہ چیز کہ ان کو بھی اپنے سے الگ نہ کرو وہ بھی سب تم میں سے ہی ہیں فرق یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے جاری رہے ہیں ان کو بھی اپنے سے الگ نہ کرو وہ بھی سب تم میں سے ہی ہیں فرق یہ قرآن نے کہا ہے وہ جو پہلے جنہوں نے یہ کیا ان کے عیسار اور قربانی کے لحاظ سے ان کے درجات خدا کے ہاں بلاند ہے ورنہ ان سب کے لئے خدا کے وحد بہترین ایک ایک کے لئے تو میں ان میں فرق نہیں کر سکتے خدا کے ہاں ان کے درجات میں جو فرق ہے اور وہ ہونا چاہیے تھا ایک وہ ہے جو بنیاد کی ہیٹیں بانتی ہیں جن کے سر پہ ساری عمارت کا بوجھ ہوتا ہے اور وہ کبھی اُبھر کے اپنے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی کہ ہم کہاں ٹھیک ہے لیکن کہا کہ یہ درجات ہمارے نزدیک ہیں تمہارے نزدیک جو کچھ ہے وہ سمجھ لو کہ وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ان سب کے لئے خدا کے بہترین حسین وعدِ ہارے کے لئے مغفرت ہے وہ جنت ہے ان سب کے لئے ہم نے بھی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِی وہ ہم جانتے ہیں یہ تم پہ نہیں ہم نے چھوڑا کہ تم فیصلے کرو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اس کا درجہ بلاندہ ہے اس کا درجہ پستہ ہے ہم تیار کرنے والے ہیں ان کو یہ کرنے والے ہیں اس لئے عزیزہ نے من قرآن کریم نے ان کے لئے جو لفظ وَاللَّذِنَ مَعَهُوا کہا ہے محمد الرسول اللہ وَاللَّذِنَ مَعَهُوا وَشِدَّهُ لَلْكُبَّارِ وَحْمَعُوا بَعْنَهُمْ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو کہا ہے حضور کی ساری زندگی میں جنہوں نے بھی اسلام لاکر حضور کا ساتھ دیا ہے معیت ہے وہ تمام کے تمام اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں حضور کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو ہمارے نزدیک یہ تمام کے تمام خدا کے ان وعدوں کے مطابق ان کے مدارس خدا کے ہیں ملاندھوں ہمارے نزدیک سب کے لئے خدا کے حسنہ وعدے ہیں وہ سب ایک جاتے ہیں ہیں کرنے ایک ہی مشل کہا یہ جو تم دیتے ہو بظاہر چون نظر آتا ہے کہ دیا تم نے اپنے ہاتھ سے گیا یہ من ذل لذی یقرد اللہ قرضاً حسنہ یعنی خدا اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے ملحظہ فرمائیے میراس السماوات والارد اس کے دیئے لیکن کیا یہ راہ ہے کہ جو کچھ تم اس وقت دیتے ہو یہ وہ ظہر ہے نا کہ جس میں اس زمانے میں ابھی ریٹرن کچھ نہیں تھی انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ ہی تھی دیئے ہی جانا تھا کہا یہ دیئے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کاروبار میں ابھی تو کوئی ریٹرن نہیں ہو رہی لیکن یہ جو تم دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ گیا خدا مقروض ہے تمہارا کیسی خوش معاملگی ہے سارے غرض ہے اور اگر اس کے گہرے معنی میں جائیے خرض کے بھی بڑی عزیب چیز یہ جو جگالی کرنے والے مویشی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل گائے وغیرہ چرتے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ڈھیلتے چرے جاتے ہیں میدے کی اندر جلدی 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 چواتے نہیں ہیں وہ وہ سارے کا سارا جمعہ ہے اس کے بعد وہ اتمنان سے بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں باندھوئی ہوتا ہے پیرے ہل رہا ہے اور وہ وہ سے باہر نکلا ہے اور وہ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں چبا چبا کے کہ وہ جسم میں اسمیلیٹ ہو جائے جزوے بدن بن جائے اس کے بعد بنتا ہے وہ جزوے بنتا ہے وہ سارے کا سارا ذخیہ ہی ہوتا ہے یہ جو اس قسم کی ریٹرن ہو نا کہ حاصل تو کیا جائے تو وہ اس شکل کی اندر ہو را شکل کی اندر ہو جزوے بدن نہ بن رہا ہو لیکن اس کے بعد اس طرح جباری کر کے اس کو ایسے پیس دیا جائے کہ جزوے بدن بن جائے اس کو کہتے ہیں کرن اور مکراز یہی سے ہے اس کو کٹ کٹ کے چھوٹا چھوٹا کرنا جو کہا تم جو ہمیں دیتے ہو یہ را فارم کے اندر میٹیریل ہے جو تم دے رہے ہو اور ہم جو تمہیں واپس دیں گے اسے تو وہ اس شکل میں دیں گے جب یہ تمہاری نشوہ نماغ کا ذریعہ بن جائے ایسے میلیٹ ہو جائے یہ ہم کر کے تمہیں دیں گے اور واپس دیں گے تمہیں اور اتنا ہی نہیں دیں گے فا یو ذا اے فہو لہو اس سے بھی زیادہ زیادہ تو عزیزہ ممان اپنی نویت کے اعتبار سے بھی یہ ہو جاتا ہے وہ را مٹیریل میدے میں کٹھا ہوا ہوا وہ جزوے بدن نہیں بنتا یہ جو شکل اس کی پیدا کرتا ہے خدا کہ وہ اس میں جزوے بدن بن جاتا ہے یہ اس میٹیریل کے مقابلے میں خود یہی بڑا اضافہ ہے اور پھر وہ تو اس کے ساتھ کیا کچھ دیتا ہے اور تو اس لیے کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو تم کے دیا تم نے اور گیا یو ذا اے فہلو ولہو اجرن کریم یہ ہے چیز جو اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں تیٹرن میں یہ تو دیں گئی لیکن یہ جو تم نے عیسار کیا تھا اس دمانے میں جب ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں تھی کہ یہ واپس بھی مل جائے گا ہمیں اور ملے گا تو پھر کچھ ساتھ لے کے بھی آئے گا تم نے ہمارے بعدے پہ یقین کیا تمہارے اس بھروسے اور یقین کے بدلے میں ہمارے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو تم نے ہم پہ اعتماد کیا اجرن کریم منظل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائف لہو ولہو اجرن کریم یوم ابتر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم میں نے عرض کیا تھا یہ کہ قرآن کی روح سے زندگی جوہ روا ہے مسلسل آگے بڑھتی ہے چلتی ہے ارتقائی منازل تہتی ہوئی بلند بھی ہوتی ہے آگے بھی بڑھتی ہے بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے یہ ایولیوشن جس کو کہتے ہیں ارتقا جس کو کہتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ رکے نہیں بڑھتی چلی جائے اور بلند ہوتی چلی جائے قرآن نے یہی تصور دیا ہے زندگی کا اور جنت جس کو کہا گیا ہے وہ یہاں سے زندگی مسلسل آگے چلتی ہے انہیں اس کیا یاد ہوگا آپ کو کہ میں لائف آفٹر ڈیپٹ والی بات جو ہے یہ نہیں کہا گا گا یہ لائف آفٹر لائف ہے تو ایک مسلسل زندگی چلتی ہے اور اس سے وہ آگے بھی چلتی ہے اس سے انچی بھی ہوتی ہے طبقا ان طبقا قرآن کیا ہے ایک طبقے سے دوسرا انچہ طبقہ ہوتا نجاسی ہے یہ زندگی کی تو یہ کیسی ہے اب ہمارے ہم تصور یہی ہے عام طور پر جنت میں گئے اور وہاں پھر عبدی طور پر اسی حالت کے اندر جنت میں رہنا ہے یعنی وہ جو کچھ دیا ہوئے وہاں فراوانیوں سے وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پھر انہوں کا گوشت اور حریر و حطلس اور یہ اور وہ اور زیورات وغیرہ یہ سارا کچھ یہ دے دلہ دیا ہو وہاں چلے گئے ہم اب اس کے بعد کیا نہ کوئی کام نہ کوئی کار سوقوں میں لیٹے ہوئے پھر نہیں ہکا بھی ہوئے گا تو سبر یہ ہے کہ بس کام کاجواری بات خدم کتنے دن خوش ہو سکتے تم اس زندگی کی اندر تین چار دن ہیٹھو پر گرگی کھانے پہنا کتنے دن پھر ہو جاتی ہے وہ کہنے ہاں کہ تم دال یا ساگ بھی لیا بور ہو جاتا ہے انسان کتنے ہی بے کی مکیزیں کیوں نہ ہو چند دنوں کے بعد اگر وہی کچھ ہے تنبو نہیں اس میں پیدا ہوتا بور ہو جاتا ہے تو اس زندگی میں اگر آپ کو کوئی کوئی دے دے اور کہہ کہ صابتی طور پر بس اسی میں ہی تم نے رہنا ہے کوئی کام کاج نہیں کوئی تنبو نہیں کسی قسم کا چینج نہیں بس یہ ہے جو کچھ بھی ہے کیا ہے وہ جنت اس کے لئے تو لحظہ جہیم ہے قرآن میں جو جہنم کے لئے بلا رہا ہے وہ جہاں زندگی آگے بڑھنے سے رک جائے وہ رک جانا ہے ایک مقام کی اوپر جو جہنم ہے جو جہیم ہے جنت میں تو قرآن کریم نے کہا ہے یہاں سرات مستقیم کا ہے وہ سرات الحمید کہا ہے کہ آگے یہ راستہ جو ہے جس مائل سٹون سے جو آگے بڑھے گا جا کے تم دیکھو گے وہ سرک یہاں سے کہ مقابلے میں کہیں اچھی بنی ہوئی ہوگی یوں کہہ لو جو نا اور اس میں کیفیت یہ ہے یہ ایک لفظ کہ وہاں مومن مرد اور مومنات خاص طور پر یہ کہا ہے پتہ تھا اس خدا کو کہ ہم نے ان مومنات کے متعلق کیا کہنا ہے اس نے ساتھ ہی لگا دی مومن مرد اور مومن عورتیں کیا بات ہے ساتھ آگے بڑھیں گی اور مانگی ہوئی روشنی نہیں ہوگی کہ جس سے پھر وہ راستہ تیہ کرے گی نور و ہم ان کی پیشانی سے ایک سرچ لائٹ نکلے گی جس کی روشنی میں وہ اگلی منزلے تیہ کرے گی کیا خوبصورت تشبیح ہے روشنی بھی مانگی ہوئی نہیں ہے حسن عمل کی پیشانی اس سے جو نکلنے والا نور ہے نور و ہم ہے وہ آگے آگے چلے گا اور اس کی روشنی میں یہ اگلی منزلے تیہ کرے گا بشرا کمل یاؤں مرحبا کی آوازیں آئیں گی درودہ تمہارے لئے خوش خبری آگے سے اس دور میں تمہارے لئے بڑی خوش خبری مجدہ جا فضا ہے یعنی عجیب بات ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس کی طرف سے یہ آواز آئے گی گوشرا نہ ہوں آوازیں یہ آئیں گی شارن طرف سے ان کے لئے آئیں گی جنات تجری من تحتیر انہار و خالدین اپیہ وہ باغات کے جن کی شرابیاں خضان نہ آشنا ہوں گی کبھی وہ افسردہ اور پجنوردہ نہیں ہوں گی اور وہ ایک ہی مثال سے بات پرہ کر دی کہ جس باب کو روان پانی ملتا رہے اس کے پودے خوشک نہیں ہوا کرتے وہاں بھی یہ روان پانی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے تجری من تحتیر انہار جاری پانی جسے آپ کہتے ہیں پانی بھی وہ رکا ہوا نہیں ہے آگے چلے گا تجری من تحتیر انہار خالدین اپیہ اور یہ ایک ایک لفظ عجیب و غریب آجاتا ہے شخص مذہب میں تصور نجات کا نجات یہ ہے کہ صبح اٹھے تھے اچھے بھلے دعا سے بجے کے قریب سردی لگی ٹھن لگی انفیکشن ہوئی بخار ہو گیا بخار رہا اور اس کے بعد اس کا علاج کی یا مہنت کی شام کو ٹیمپریچر پر نارمل ہو گیا صبح میں اور اس شام میں فرق کیا پڑا درمیان میں ایک تکلیف آئی اور اس کے بعد ایز یوگر ہو گئے پھر آ یعنی وہی ٹیمپریچر صبح تھا شام کو بھی ہو گیا کمایا کے ہے اس میں لیے آپ نے اس کا نام ہے نجات ہر مذہب میں یہ ہے کہ انسان کسی مصیبت کی اندر فنسا ہوا ہے یہ جو ویدان تو یہ تصاوف آپ کا یہ انسان کی روح مادے کی دلدل میں فنسی ہوئی ہے ٹیخ رہی ہے اب اس دلدل سے نکل جانا جو ہے یہ ہے زندگی کا مقصد یعنی وہ فنس گئی ہے یہ پتہ نہیں فسا کس نے دیا ہے